اور بات راہل گاندی کی بھارت جڑوں یا یادرہ سے جڑے کچھ لوگوں پر اصم پولیس کے فائی آر کے بعد کانگریسیوں نے اصم سرکار کے خلاف مورچا کھول دیا ہے راہل گاندی نے ایک بار پھر سے ہیمن تبیسوہ سرما کو دیش کا سب سے بھرشت مکہ منتری بتایا تو لگے ہاتھ بی جے پی اور آر ایس اس پر آدیواسیوں کا اتحاس مٹانے کی کوشش کا الزام بھی جڑ دیا راہل نے ایاروپ لگایا کہ بی جے پی اصم کی بھاشا اور سنسکرتی کو ختم کرنا چاہتی ہے آپ کے چیف مینسٹر ہیں ہندوستان کے سب سے سرم سب سے بھرش چیف مینسٹر ہیں یہ بجے پی کے باقی چیف مینسٹر کو کرپشن کرنا سکھا سکھا سکتے ہیں چو بھی اس گھنٹے پہ دوسری بار راہل گاندھی نے اصم کے مکہ منتری کو نشانہ بنایا انہیں بھارت کا سب سے بھشتے مکہ منتری بتایا انہیں اصم کی جنتہ کا نومائندہ ہونے کی جگہ پی ام موڈی کا پرتنیدھی بتا دیا سی ایم اور پی ام کے ساتھ بی جی پی اور آر ایس اس بھی راہل کے نشانے پر آ گیا نوری سکیٹس ہیں وہ ہندوستان کے باقی سکیٹس چھتنے ضروری ہیں اور نوری سکیٹس کدوری کی ہاتھ ہیں لکھنپور سے پہلے ماجولی میں بھی راہل نے آروپ لگایا کہ دیش کی موجودہ حکومت آدیواسیوں کی حق ماری کر رہی جل اور جنگل چھین رہی ان کا اتحاس مٹانے کی بھی کوشش کر رہی یہ ہمارے آدیواسی بھائی ہیں باقی لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خلاف انیائے ہو رہا ہے آپ کی زمین چینی جاری ہے آپ کا جو اتحاس ہے اس کو مٹایا جارہا ہے اور آر ایس اس اور بی جے پی کی وچار دھارہ جو آپ کا ہے چاہے وہ جل ہو جنگل ہو زمین ہو وہ کسی نہ کسی بہانہ بنا کر آپ کے ہاتھ سے کھیچنے کی کوشش کر رہا ہے ماجولی میں راہل نے مریپور کے ہنسا کا زکر کر پی ایم موڈی کو ٹارگٹ گیا تو کانگریس کے دوسرے نیتا بی جے پی پر یاترہ کو بادہت کرنے کا آروپ چڑھنے لگے حالانکہ اصم کے مکہ منتری نے گروہوار کو ہی یہ صاف کر دیا تھا کہ سرکشہ کے کاران یاترہ کچھ تہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن کانگریس سی ایم کے جواب سے سنتشت نہیں جانتے ہوگی مریپور کو بی جے پی نے جلا دیا ہے وہاں پہ مہینوں سے سیویل وار جیسا محول بنا ہوا ہے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور آج تک پردھان منتری وہاں نہیں گئے آج تک پردھان منتری مریپور نہیں گئے ناغالینڈ میں جہاں کل تھے ناغالینڈ میں پردھان منتری نے وائدہ کیا وہاں پہ انہوں نے اکورڈ کرنے کا وائدہ کیا نو سال پہلے کیا اس کو پورا نہیں کیا اسم کے مکہ منتری بوکھلائے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں پریشانی میں ہیں اور جہاں تک کی کانگریس کی بات ہوتی ہے اور راہل جی کی بات ہوتی ہے اسم کے مکہ منتری اپنا مانصور سنتولن کھو بیٹھتے اور بیکار کی چیزیں بولتے ہیں دیش کے سب سے بھرشت مکہ منتری کانگریس پارٹی بھرشتہ چار کے مدے پر بار بار مکہ منتری اور ان کے پریوار کے صدر سے جو جڑے ہوئے ہیں جو ویبین کانڈ ہے ان کانڈ کو ہم بار بار سماج کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں ہم نے بول دیا ہوں کہ سٹی کا اندر سے نہیں جانا ہے میڈیکل کولیج ہے نارسنگوں میں آپ آلٹرنیٹیو راستہ جو بھی آپ مانگے گا ہم آپ کو انومتی دے دوں گا لیکن آپ سٹی کا اندر سے ہی جانے کا جیٹ کرے گا تو میں کوئی پولیس سولیس کا بیوستہ نہیں کروں گا میں بھائیلیشن کا کیس ریجیسٹر کروں گا اور باد میں دو تین مہینہ سناؤ کا باد میں ایر ایس کروں گا اور بھی میں کچھ نہیں کروں گا راہول گاندھی کی جو بھارت جوڑو نیای آترہ اس کا پورے دیس میں ساغت ہو رہا ہے اس میشیر دینے کا پیار کرے راہول گاندھی کہ دیس میں جو نیای ملے سب کو سو نشیت ہو نیای بھلے سامجھیک راج نیتک آرتک کچھ ہو سکتا میں گئی بھروزگاری پیار محبت بھائی چارہ آپ پر کے اندر راہول گاندھی کی بھارت جوڑو نیای آترہ کو لے کر اسم کے مکہ منتری اور کانگریسی نیتاؤں کے بیچ تو تو مہمے کی جنگ چھٹ چکی سی ایم سرما کا کہنا ہے کہ راہول گاندھی کی آترہ کو گوہاہاتی شہر سے گزرنے کے انمتی نہیں دی جائے گی ورنہ ایف آئی آر درج ہوگی اور چناؤ باد وہ گرفتار بھی کرائیں گے سوال ہے کہ اگر ایف آئی آر ابھی درج ہوگی تو گرفتاری چناؤ باد کیوں ہوگی اس بیچ آسم پولیس نے نیای آترہ سے جڑے کچھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی اس بی کے مطابق پولیس نے کارروائی سوتہ سنگیان لیتے ہوئے کی لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ ہیمن تبیسوہ سرما کے نیترتو والے بی جے پی سرکار یاترہ کو اصفل بنانے میں جوٹی بیورو ریپورٹ نیوز رنی فور